اساؤدین عوویسی جی محترم سپیکر صاحب حج کمیٹی میں جو کرپشن چل رہا ہے اس کے بارے میں میں آپ کے سامے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں حج کمیٹی کے سی او کا اپائنمنٹ کا ایڈورٹائزمنٹ تین گیارہ دوہزار تیویس کو دیا گیا تھا اس کے باوجود بھی ایک پرمننٹ سی او کو اپائنن نہیں کرنے کی وجہ سے حج کمیٹی میں جو حاجی ہندوستان سے سعودی عرب جاتے ہیں وہاں پر جو کرپٹ افیشل ہے سب سٹینڈرڈ بیلڈنگ کا سیلیکشن کرتے ہیں اور ہمارے ہندوستان کے حاجیوں کو بڑی تکلیف ہوئی سی او نہیں رہنے کی وجہ سے وہاں کے عدداروں نے مینہ مزدلفہ عرفات میں کمپنی کو جو دیا جاتا ہے حاجیوں خدمت کے لئے ان سے پیسے لئے پرائیویٹ ٹور آپریٹر سر ان کا لائسنس وینیو نہیں کیا جاتا جب تک ایک ایک حاجی کے اوپر ایک ایک لاکھ روپے رشوت نہیں جی جاتی ان افیشلز کو میں آپ بھی بتا رہا ہوں کہ ان افیشلز کا آٹھ سال سے منسٹری میں ہے سی ایس ایس روس کے خلاف میں ٹرانسفر نہیں ہوتا ایک عددار کو سسپنٹ ترمنٹ کر دیا گیا اس کے رشتدار ڈلی میں کام کر رہے ہیں پچاس ساٹھ زار تنخواہ پر غیر ضروری طور پر ممبئی میں پائنٹیس لوگوں کو نکال دیا گیا نوکری سے میرا آپ کے ذریعے سے حکومت سے مطالبہ ہے کہ سی بی آئی کے ذریعے حج کمیٹی کرپشن کی انکوائری کروائی جائے ان تمام عدداروں کو ہٹایا جائے اور آخر میں سر پرائیویٹ ٹور آپرٹرز کے لیے گورنمنٹ ایک سسٹم بنائے تاکہ ان پرائیویٹ ٹور آپرٹرز کو کرپشن سے بچایا جائے حج کمیٹی سے جو غریب ہندوستان کی حجی جاتے ہیں ان کو تکلیف سے بچایا جائے میرا حکومت سے مطالبہ ہے